سب سے پہلے اسے میں ہم بات کریں گے جو ٹائرز میں نے یوز کی ہیں ان کی لائف کیسی رہی ہے اس کے بعد بات کروں گا کہ ان کی جو روڈ گریپ تھی وہ کیسی تھی اور اس کے بعد تیسرے اسے میں میں بات کروں گا کہ ان ٹائر کے ساتھ فیول ایوریج بھی کتنا حثر پڑا ہے آپ بائیک کی مائلے چیک کر سکتے ہیں باسٹر ہزار دو سوٹھ ہیس کلومیٹر چال چکی ہے تو ایک ہزار پر اس کا میٹر چینج ہوگا تھا تو اس طرح یہ ٹوٹل ترے سٹھ ہزار بنتی ہے پٹرول ایوریج تقریبا میرا خیال ہے پانچ کلومیٹر پال لیٹر کا فرق پڑا ہے اب بائیک کی پٹرول ایوریج فورٹی فائیو پلاس ہے لازٹ ٹوور میں نے اس پہ کیا ہے اپنا نیلم ویلی کا نیلم ویلی کے بعد میں گیا ہوں لیپا ویلی کشمیر میں اور ان چھبیزار میں میں نے اس پہ ٹوور کیا تھا نیلم ویلی کا نوری ٹاپ کو میں نے کراس کیا تھا شاردہ سے ناران کی طرف ناران کا گان اس پہ وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ ٹھنڈیانی، نتیہ گلی، مری والا سارا ایریا اس پہ میں نے ایکسپلور کیا تھا ان اٹھارہزار کلومیٹرز میں میں نے ساؤتھ پنجاب کا وزٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو پوٹھوار والا ایریا ہے جو جیلوم ڈیسٹرک ہے کلر کھا رہا ہے وہ وزٹ کیا تھا پانچر ٹریکر کے ساتھ اسلام علیکم ویلکم بیک تو ٹوٹی فیلمز میں ہیرلی اٹھ اور میں اپنی جی ایس 150 سپیشل ایڈیشن چلا چکا ہوں 60000 کلومیٹر تین ٹائر اب تک میں نے چینج کی ہیں ٹائر کے مطلق آج میں بات کروں گا اپنی ویڈیو میں گف سرے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہیرلی تائر کا ایکسپرینس اپنا شیئر کریں کہ آپ نے کون کون سے ٹائرز عبیتہ کی یوز کی ہیں اور ایکسپرینس کیا رہا ہے تو آج کی ویڈیو بیسکلی تین پارٹس میں مشتمل ہوگی سب سے پہلے اسے میں ہم بات کریں گے جو ٹائرز میں نے یوز کی ہیں ان کی لائف کیسی رہی ہے اس کے بعد بات کروں گا کہ ان کی جو روڈ گریپ تھی وہ کیسی تھی اس کے بعد تیسرے اسے میں میں بات کروں گا کہ ان ٹائر کے ساتھ فیول ایوریج بھی کتنا حثر پڑا ہے اور میرا ایکسپیرنس ٹائر کے ساتھ کیسا رہا ہے یہ سب میں سام اپ کروں گا ویڈیو کے انڈ پر تو چلے آپ نے جڑے رہنا ہے ویڈیو کے ساتھ کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جو 63,000 کلومیٹر میں نے بائک چلائی ہے سب سے پہلے 18,000 کلومیٹر تو میں نے جو پینثر ٹریکر تھا وہ چلایا ہے آپ کو پتا ہے جو سٹاک ٹائر آتا ہے پینثر ٹریکر کا وہ میں نے چلایا تقریبا 18,000 کلومیٹر تو تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ 18,000 کلومیٹر کدھر اور کیسے چلا ہے اگر میں بات کروں تو ان 18,000 کلومیٹر میں میں نے ساؤتھ پنجاب کا وزٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو پوٹھوار والا ایریہ ہے جو جیلوم ڈیسٹک ہے کلر کا آرہا ہے وہ وزٹ کیا تھا پینثر ٹریکر کے ساتھ تو تقریبا 16,000 کلومیٹر تاکہ وہ کافی بہترین چلتا رہا ہے اور اس کے بعد وہ پہنچرانا شروع ہو گیا تھا اسی وجہ سے پھر میں نے اس کو رپلیس کی ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں اس کی روڈ گریپ کی تو پینثر ٹریکر کی روڈ گریپ کافی زیادہ بہتر تھی اگر ریزنے بل اس کی روڈ گریپ تھی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں تو اس نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا پریشانی کیا روڈ گریپ کو لے کے یہ میں کچھ کلپس بھی ڈاہ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹورز کے یہ سارے پینثر ٹریکر کے ہیں اور روڈ گریپ سے میں سیٹسفائی تھا اور اب اگر اس کی میں فیول ایوریج کی بات کرتا ہوں تو نیو بائک تھی سٹاک ٹائر تھا تو فورٹی پلاس ایوریج اس ٹائر کے ساتھ میری آتی رہی ہے میں نے نکالی بھی ہے ایک دو بار چیک بھی کی ہے تو فورٹی پلاس ایوریج اسانی سے وہ دے رہا تھا مجھے جو ایک پینثر ٹریکر اور وہ اٹھارہ زار کلومیٹر بعد میں نے پھر اس کو رپلیس کیا ہے پھر میں سروس پہ شیفٹ ہوں میں نے سروس کا گریپر رپلیس کیا ہے اور وہ لائف اس کی وگر میں بات کروں تو لائف کے ساتھ سے وہ پینثر ٹریکر سے کافی زیادہ بہتر رہا ہے وہ تقریباً چلا ہے چھبیس ہزار کلومیٹر ایک طرف پینثر ٹریکر جو اٹھارہ دار کلومیٹر چلا تھا اس طرف سروس کا جو گریپر تھا وہ چلا ہے چھبیس ہزار کلومیٹر اور ان چھبیس ہزار میں میں نے اس پر ٹور کیا تھا نیلم ویلی کا نوری ٹاپ کو میں نے کراس کیا تھا شاردہ سے ناران کی طرف ناران کا آگان اس پر وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ ٹھنڈیانی نتیہ گلی مری والا سارا ایریا اس پر میں نے ایکسپلور کیا تھا سروس گریپر کے ساتھ تو لائف کے ساتھ سے کافی زیادہ بہتر ہے پینثر ٹریکر سے کافی زیادہ بہتر تھا اور اب اگر گریپ کی بات کرتا ہوں تو روڈ گریپ اس کی بہترین تھی اگر پینثر ٹریکر اور سروس گریپر دونوں کو کمپیر کریں تو روڈ گریپ تقریبا دونوں کی سیم تھی شاید تھوڑا سا مائنر سا ہے جو سروس گریپر کو اور اگر میں فیول ایوریج کی بات کرتا ہوں تو فیول ایوریج تقریبا سیم رہی ہے فیول ایوریج یہ فورٹی پلاس سروس گریپر کے ساتھ بھی مجھے ملتی رہی ہے اور فورٹی پلاس جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ مجھے پینثر ٹریکر کے ساتھ بھی مل رہی تھی تو 40-45 پیٹرول ایورج مجھے ملتی رہی ہے ان دونوں ٹائرز کے ساتھ تو یہ تو ہوگی بینثر ٹریکر کی اور سروس گریپر کی اور سروس گریپر کے بعد تیسرا ٹائر جو میں نے چینج کیا ہے سروس گریپر کے بعد میں آیا ہوں سروس کروزر پہ سروس کروزر جی ہاں یہ میں ابھی سروس پہ ہی رہا ہوں کافی سے دوپس مجھے سجیسٹ کر رہے تھے کہ ٹیوب لس ٹائر دلوائیں لیکن ابھی میں ٹیوب لس پہ شفٹ نہیں ہوا تو صرف گریپر میں سروس کروزر جنہا ہے یہ بائیک آپ سانے ابھی سروس کروزر میں یوز کر رہا ہوں اور یہ سروس کروزر ابھی تک تقریباً چل چکا ہے انیس ہزار کلومیٹر اور اگر لائف کی بات کریں تو بہترین رہا ہے بہترین ٹائر رہا ہے سروس کروزر لائف کے حساب سے شاید شاید ایک بار شاید ایک بار پنکچر ہوا ہے پچھلا ٹائر سروس کروزر اور اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ سروس کروزر جو میرا پنکچر ہوا ہو تو لائف کے حساب سے کافی بہترین ہے ابھی ٹائر میں کافی جان باقی ہے میرے خیال سے یہ پانچ چہزار کلومیٹر سانی سے چل جائے گا اور اگر میں بات کروں اس کے جو روڈ گریپ ہے تو روڈ گریپ ہے تھوڑا سا مجھے ڈسپوائنٹ کیا ہے اس نے تھوڑی سی ڈسپوائنٹ ہے روڈ گریپ کو لے کے کیونکہ لاسٹ اوور میں نے اس پہ کیا ہے اپنا نیلم ویلی کا نیلم ویلی کے بعد میں گیا ہوں لیپا ویلی کشمیر میں تو ادھر جو شارپ ٹرنز تھے جو ادھر اترائی تھی اس پہ اس نے تھوڑا سا مجھے محیوس کی ہے روڈ گریپ کو لے کے ٹرنز پہ بریک کی صورت میں یہ سلیپ ہو جاتا تھا تو روڈ گریپ کے حساب سے یہ پچھلے دونوں ٹائر سے تھوڑا نیچے رہا ہے بلو ایوریج رہا ہے سروس گریپر کی روڈ گریپ بہتر تھی پینتھر ٹریکر کی بہتر تھی لیکن جو یہ اب میرے پاس سروس کروزر ہے اس کی روڈ گریپ تھوڑی سی کام ہے ان کی نسبت اور اگر میں پیٹرول ایوریج کی مائلیج کی بات کرتا ہوں تو پیٹرول ایوریج پچھلے دونوں ٹائر سے یہ بہترین ہے اس ٹائر کے ساتھ سروس کروزر کے ساتھ پیٹرول ایوریج تقریبا میرا خیال ہے پانچ کلومیٹر پار لیٹر کا فرق پڑا ہے اور اگر میں لائف کی بات کرتا ہوں تو سروس کا گریپر اور سروس کروزر یہ دونوں تقریباً ایک ہی کٹیگری میں فعل کرتے ہیں لائف کے ساتھ سے پینتھر ٹریکر کی لائف میرے ساتھ کام رہی تھی اور ابھی میں جو سروس کروزر ہے اس کی استعمال کی بات کرتا ہوں تو سروس کروزر پر میں نے ایک ہی اپنا لانگ ٹور کیا ہے وہ تھا نیلم ویلی کا اور لیپا ویلی کا اس کے علاوہ باقی اس کو میں نے سی ٹی میں لوکل یوز کیا ہے لیکن پھر بھی لائف کافی اچھی رہی ہے تو یہ آپ بائی کی مائلے چیک کر سکتے ہیں باسٹرزار دو سوٹھائیس کلومیٹر چل چکی ہے تو ایک ہزار پر اس کا میٹر چینج ہوا تھا تو اس طرح یہ ٹوٹل تری سٹھ ازار بنتی ہے جس میں سے ٹارہ ہزار چلے ہیں پینتھر ٹریکر کے ساتھ چھبی ہزار چلے ہیں سروس گریپر کے ساتھ اور اتگریبن انیس ہزار بھی چال چکا ہے یہ جو میرے پاس سے بھی چال رہا ہے سروس کروزر تو یہ آپ سروس کروزر دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی ڈیٹیلز جو ٹائرز ابھی تک میں نے یوز کی ہیں ان کی تو باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو بھی کافی زیادہ انفرمیٹر میں جن دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور اس کے علاوہ ابھی جو سروس کروزر جیسے ہی میں ڈسپوز آف کروں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار میں جو ٹیوب لیس ٹائر ہے وہ دلوا ہی لوں تو جیسے ہی میں ٹیوب لیس یوز کروں گا اس کا ایکسپرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا